دنیا اگر اللہ بنانے والے ہوتے تو دنیا میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے وہ کافی لافہمبت کی ہو رہے ہیں اور کی ہونے دے رہے ہیں اللہ وہی جواب نہیں ہے نہ اللہ کے پاس نہ اللہ والوں کے پاس جب یہ چاند سورج آکاش پاتال یہ دھرتی پر جتنا جو کچھ بھی ہے پرکٹی تو وہ مجھ سے پانی کو روک کر دکھائے کہ میں پی نہ سکوں یا سورج کی روشنی نہ لے سکوں تو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نوز باللہ اللہ جو ہے کمزور ہے یعنی تمہارے اللہ کے اندر طاقت نہیں ہے نوز باللہ آئیے اس کا انشاءاللہ ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیتے ہیں کہ تم پانی کیوں پی پا رہے ہو کافر ہونے کی وجہ سے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو پھر بھی تم کو پانی کیوں مل رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب میں حدیث سے پیش کروں گا سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر دو حضرت تین سو بیس ہے حدیث اس طرح ہے انسحل بن سعادن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعوزت ما سقا کافر منہ شرب تمہ وفی الباب عن ابی حریرہ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح غریب من هذا الوجہ حضرت سعال بن سعاد رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی یعنی اللہ کے نزدیک دنیا جو پوری دنیا ہے اس کی قیمت ایک مچھر کا جو ایک مچھر ہوتا اس کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا یہ صحیح حدیث ہے کیا مطلب حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے یعنی یہاں پر کافر عیش کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک قیمت کس کی ہے آخرت کے دن کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زلزال میں کہ اللہ نے فرمایا کہ زر برابر بھی کسی نے خیر کیا ہے اس کے وہاں پر اس کو بدلا دیا جائے گا زر برابر بھی اس نے شر کیا ہے تو اس کو وہاں پر اس کا جو ہے گناہ اس کو ملے گا اس کی سزا ملے گی تو آخرت کے دن پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ٹال رکھا ہے کہ انسان کی نیک عامل کا بدلہ وہاں ملے گا اور برے عامل کا بدلہ وہاں ملے گا وہاں زر برابر بھی کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی جائے گی کوئی کافر ہے خالدی نفیہ آبادہ ہمیشہ کی جہنم میں اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈال دے گا وہاں پر کوئی ریایت نہیں رہے گی کیونکہ دنیا کے اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پانی پینے دے رہا ہے سورج کی روچنی لینے دے رہا ہے لیکن قیامت کے دن جہنمیوں میں جب یہ کافر جہنم کی اندر جائیں گے تو ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا اور جو جنت میں جائیں گے ایمان والے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی دل پر اس کا غمان آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے دن پر انصاف کو ٹال رکھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کرے گا اور ذرہ برابر بھی انشاءاللہ کسی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نہ انصافی نہیں کرے گا لیکن یہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دے رکھی ہے کافر بھی پیئے مسلمان بھی پیئے یہودی بھی پیئے عیسائی بھی پیئے سب پیئے لیکن قیامت کا دن جو ہے وہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ہی کامیاب کرے گا